چلو دوستو شروع کرتے ہیں سچ اور جھوٹ اچھی کومکس ہے دوستو دھیان سے سننا ایک بار سچ اور جھوٹ میں اس بات کو لے کر ٹھن گئی کہ کی اس کلیوگ میں دونوں میں سے کس کا بول بلا دیکھ ہے آج کے کلیوگ میں سچ بولنے والے کو دنیا مرک سمجھتی ہے کیونکہ سچ بولنے والے کو میسا بینک کس چیلنے پڑتے ہیں نہیں یہ تم گلت کہہ رہے امیتر سچ بولنے والا میسا سکھی رہتا جب کی جھوٹ بولنے والا میسا دکھی رہتا ہے یہ تمہارا بھرم امیتر آج کے دنیا میں لوگ جھوٹے کے عجت کرتے ہیں اور سچے سے نفرت اس لئے میں تم سے بڑا ہوں سچ امیسا سے بڑھا رہا ہے امیتر جھوٹے کو تو امیسا نیچا دیکھنا پڑا ہے نہیں امیتر تم پھر گلت کہہ رہے ہو ایسی بات ہے تو کل ایک کمار میرا سہارا لے کر فانسی کے تکتے پر جھولنے سے کیسے بچ جاتا آج میں میری جے جے کار کر رہا ہے ایک کمار تمہارا سہارا لے کر فانسی کے تکتے پر جھولنے سے بچ گیا میں کچھ سمجھا نہیں ہی تر جرا مجھے تو بتاؤ کہ ایسی انونی آخر ہو کیسے گئی تو سنو پرسو آدھی رات کے سمیں جب میں ایک سیٹ کے گھر کے آگے سے گزر رہا تھا وہ چور ہی معلوم پڑتا ہے اے بھائی جرا سننا آئیں کون کم کھت ہو تم میرا نام جھوٹ ہے اور تم میرا نام کھوٹا سنگھ ہے اور میں ایک چور ہوں لیکن بھائی تم مجھ سے کیا چاہتے ہو اسے سچ بولتے دیکھ میں ایک تم کرو دی تو اٹھا جھوٹ کے سامنے کھڑے ہو کر سچ بولتے ہو تمہیں ڈر نہیں لگتا مرک ارے باپرے جھوٹ دفاؤ جاؤ یہاں سے ورنہ ابھی اپنی جان شاہد دو بیٹھ ہو گئے جہ جی جی پھر کبھی مجھے دکھائی مت دینا ورنہ جان بچی لاکھوں پائے چور ڈر کے مارے پوٹلی وہیں چھوڑ بھاگ گیا لیکن اس کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد ایک کمار وہاں سے گزرا ہے ارے یہ پوٹلی کیسی بہت خوب اس مرک چور کا مال آخر اس کمار کے ہاتھ لگا آتھ لگا اس پوٹلی کو کھولتے کمار کی مات سے کھل اٹھی ارے وہاں اتنی دھیر ساری سر پھیام میری ساری گری بھی دور ہو جائے گی پتنی دیکھے گی تو خوشی سے جم اٹھے گی بیچاری عرصہ میں پیسے پیسے کے لیے ترستی رہتی تھی بہت پرسن ہے لیکن دیکھنا چاہیے کہ وہاں میرا بھگت ہے یا سچ کا وہاں کمار کا بچہ تو میری محنت کی کمائی مجھے میں لیے جا رہا ہے لیکن میں کرو بھی تو کیا کرو کیا جھوٹ کا بھوٹ تو اس کے بھی پیچھے چل رہا ہے مجھے دیکھتے ہی مار ڈالے گا خیر کوئی بات نہیں یہ دی مال میرے ہاتھ نہیں لگے گا تو اس کمار کے بچے کو بھی ہاتھ نہیں لگے گا دیکھتا ہوں کیسے لے جاتا وہاں میرے مال کو میں اس بات سے بلکل بے خبر تھا کہ چور جسے کچھ دیر پہلے میں نے ڈرا دمکا کر بھگا دیا تھا وہاں بھی اس سمیں میرے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے اور جیسے وہاں ایک مہلے میں پہنچے چور چور پکڑو پکڑو ارے یہ تو وہی چور ہے اس کا چور سن کر مہلے والوں کی نیند کھل گئی وہاں چور سالہ گدے پر بھاگ رہا ہے ارے للو لائیو رہے میرا ڈنڈا چور چور پکڑو پکڑو ارے باپرے وہاں بھیٹ تو میری اور آ رہی ہے ہاں میں کیا کروں واہ وہاں چور تو میرا ہی بگت نکلا یہ چور پکڑو اسے اس نے شیٹ کے یہاں چوری کیے نہیں نہیں میں چور نہیں ہوں میں نے کوئی چوری نہیں کیے ہر چور یہی کہتا ہے کہ میں چور نہیں ہے بھائیو اس کی تلاسی لو تب آپ لوگوں کو سوے معلوم ہو جائے گا کہ ہے چور ہے یا نہیں ہاں بھائیو اس کا کہنا سہی ہے تلاسی لو اس کی کمار کے آتھوں میں دبی پوٹلی کھولنے پر ارے ایسرپیا یہ میں نے چورائی نہیں ہے یادی تم نے چورائی نہیں ہے تو بتا کتنی ڈیر ساری ایسرپیا تمہارے پاس کھاں سے آئی یہ ایسرپیا کی پوٹلی مجھے راستے میں پڑی ملی تھی ارے یہ تو سچ کا ہی بگت نکلا کم کچھ سچ بول رہا ہے اب میں اسے اپنا مہانتہ اسے اپنی مہانتہ منوا کر ہی رہوں گا اسے اپنی مہانتہ منوا کر ہی رہوں گا سالہ چوری کرتا ہے اور اوپر سے جھوٹ بولتا ہے تڑاک میرے وچار سے میں اسے مہاراج کے پاس لے چلنا چاہی یہ وہی اسے اچھی دھن دیں گے آہاں لے چلو اس ستہوادی کی اولاد کو مہاراج کے پاس یہ لوگ کمار کو لے کر راجہ کے دربار میں پہنچے بتاؤ یہ دھن تمہیں کان سے چورائی میں سچ کہتا ہوں مہاراج میں نے یہ ایسرپیا چورائی نہیں بلک مجھے ایک جگہ پوٹلی میں پڑی ملی تھی وہوں اب بھی سچ بول رہا ہے مرک کہیں کا یہ جھوٹ بولتا ہے مہاراج اس نے میرے سامنے نگر شیٹ کے گھر چوری کی تھی واہ بیٹے کھٹا سنگھ تم واسطہ میں میرے بھگت تو تم جیسے بھگت ہی تو اس یگ میں میرا نام روشن کر رہے ہیں پہلے نائکی میں تم پر ناراض ہوا تھا سنو کھٹا سنگھ یادی تم نے سب اپنی آنکھوں سے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھا تھا تو اسی سمیں سور کیوں نہیں مچایا اس لئے مہاراج کی نگر شیٹ اس سمیں گھر پر نہیں تھے اور میں اسے رنگے آتھوں پکڑنا چاہتا تھا واہ اب دیکھتا ہوں کہ کمار کا بچہ سچ بول کر کیسے بچتا ہے ہومیس کا مطلب یہ واقعی یہ صرف چوری نہیں بلک مکار بھی ہے اور ہمارے راجے میں ان دونوں جرموں کی سزا کیول موت ہے دیا کرے مہاراج دیا کرے میں بلکل بے قصر ہوں میں نے چوری نہیں کی کیا سچ بولنے والے کو آپ موت کی سزا دیں گے تمہیں چوری کے محل سمیں ترنگے آتھوں پکڑا گیا یادی تمہیں فانسی کی سزا دی جائے گی ہاں یادی تم سوے چوری کا جرم سویکار کر لو تو فانسی کی سزا سے بچ سکتے ہو لیکن مہاراج جب میں نے چوری کی نہیں تو جرم اقبال کیسے کروں راجہ ایک دم کرو دی تو اٹھا یہ کم کھت بہت ہی زیادہ درت معلوم پڑتا سینی کو لے جاؤ جسے اور بھوڑ ہوتے ہی فانسی پر چڑھا دینا جو آگیا مہاراج آج سچ ہے آج سچ کا نہیں جھوٹ ہے جھوٹ کا بول والا نہیں سندے سچ سے جھوٹ بڑا ہے وہ آج دیکھا میں نے جھوٹ کا چمتکار آخر سچ بول کر مارا ہی گیا بیچارہ کمار کو کاراگار میں ڈال دیا گیا لیکن نیجانے کیوں مجھے اس پر دیا آگی سچ بول کر تم بچنے سکو گے کمار بھائی بچنا چاہتے ہو تو جھوٹ بولو تم کون ہو بھائی اور کیا کہنا چاہتے ہو مجھے جھوٹ کہتے ہیں اگر تم میرا سارا لوگے تو نیکے بول فانسی سے بچ جاؤ گے بلک سکھی بھی رہو گے اور تم مجھے کیا کرنا چاہیے جھوٹ بھائی کل جب تمہیں فانسی پر چڑھا جائے تو تم سب کے سامنے چوری کرنے کا جرم سکوکار کر لینا پھر دیکھنا میرا کمال ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا سچ بول کر تو آج میں بھی پستا رہا ہوں اگلے دن جب بور ہونے پر کمار کو فانسی کے تکتے پر لے جایا گیا پھروں میں اپنا جرم سویکار کرتا ہوں میں سرفیاں واسطہ میں میں نے چورائی تھی کیا آئیں اس نے اپنا جرم سویکار کر لیا سریمان تو اسے فانسی لگانا اوچیت نہیں ہوگا میرے وچار سے اسے مہاراج کے پاس لے جانا چاہیے ٹھیک ہے لے چلو سیگری ہمیں خوشی ہوئی ہے چور کی تم نے اپنا جرم قبول کر لیا اب ہم تمہیں دس دن کی سادان قید کی سزا دیتے ہیں یہ کمخط بھی جھوٹ پول کر ساپس بچ نکلا اور اس طرح وے کمار میرے سارے فانسی کے تکتے پر چڑھنے سے بچ گیا اب تم ہی بتاؤ کہ دیو ہے تمہاری رٹ لگائے رہتا تو چڑھ گیا ہوتانے فانسی پر بے سک وے تمہارے کان بچ گیا مطر لیکن پھر بھی جیت میری ہوئی میری ہی ہوئی سمان سچ کو ہی ملا کیا مطلب راجہ نے اسے سچ بولنے کے لئے کہا تھا بھلے ہی کمار نے اپنی جان بچانے کے لئے تمہارا سارا لیا لیکن راجہ نے تو یہی سوچ کر اس کی فانسی رد کر دی تھی کر دی کی بہت سچ بول رہا ہے یعنی راجہ نے سمان تو میرا ہی کیا نا پھر جھوٹ کا سارا لینے کے بعد بھی چور بھی تو اپنے ادیسہ میں سپل نہیں ہوا اوہ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم مجھ سے بڑے اور سکتی سالی ہو نیسندے جھوٹ کے بل پر تیار کی گئی مار زیادہ دن تک کھڑی نہیں رہ سکتی سچ کا ایک ہی جوکہ اسے روح کے گولے کے سمان اوامے اڑا دے گا جبکہ سچ اسور کے سمان میں سا جائے وے سروتر رہتا ہے اچھا یدی ایسی بات ہے تو اس بات کا فیصلہ ہو ہی جانا چاہیے کہ آج کے یوگ میں ہم دونوں میں بڑا وے سکتی سالی کون ہے تم یا میں میں بھی یہ چاہتا ہوں تو چلو نگر میں منسو کے بھی چلے ہاں چلو اور دونوں سہر کے اور چل پڑے سگری وے دیکھو دو وقت ہی آ رہے ہیں آؤ انہی سے اس بات کا فیصلہ کراتے کہ ہم دونوں میں بڑا کون ہے مجھے اس میں کوئی عابتی نہیں چلو دونوں اس راگیر کے پاس پہنچے کیوں بھائیو کیا تم بتا سکتے ہو کہ آج کے یوگ میں سچ اور جھوٹ میں بڑا کون ہے بھائی میں تو جھوٹ کا پجاری ہوں جھوٹ ہی میرا اسور ہے اور جھوٹ ہی میری روزی روٹی یدی اس کلیگ میں میں سچ بولوں تو پورے پریوار سیدھ بھوکا مر جاؤں گا لیکن دوسرے نے کہا بھائی میں تو سچ کا پجاری اور سچ کوئی اپنا اسور مانتا ہوں جھوٹ بول کر میں ایک پل کے لیے بھی چین نہیں پاتا کیا کر دونوں راگیر اپنی راہ ہو لیے بن گیا کام سنو دوست ان دونوں میں ایک تمہارا بگتہ اور دوسرا میرا آؤ ان کے پیچھے چلتے ہیں ایک ماہ کے بطر بطر مارے کان ان دونوں میں سے جو زیادہ سکھی ہوگا اسی کے آدھار پر ہم دونوں آپس میں چھوٹے بڑے کا فیصلہ کر لیں گے ٹھیک ہے چلو ان دونوں راگیروں میں سے ایک کا نام تھا کسن اور دوسرے کا نام تھا بسن دونوں آپس میں گہرے مطر تھے کن تو کسن جھوٹ کا پجاری تھا تو بسن سچ کا وہ دونوں جھوٹ اور سچ دوار اپنا پیچھا کہ یہ جانے سے انبیگ اپنی راہ پر بڑے چلے جا رہے تھے کہ ایک بکھاری نے ان کا مارک روک لیا اس ورک کے نام پر کچھ دیتے جاؤ بابا بگوان تمہارا بلا کرے گا اسے مرک بنا کر ٹھگنا کوئی مشکل کام نہیں سنو میں تمہیں بہت سی اثر پھیوں کا پتا بتا سکتا ہوں لیکن ایک سرط ہے اہا جلدی سے اپنی سرط بتاؤ بلے مانس اس سمیں تمہارے پاس جو کچھ بھی کمتی وستویں وہ سب تمہیں مجھے دینی ہوگی لیکن میرے پاس تو سیوہ بکشاں میں ملے تھوڑے سے سکو کے اور کچھ بھی نہیں کوئی بات نہیں میں انہی چند سکو سے سنتوش کرلوں گا اب بتاؤ کہاں ہے وہ اثر پھیا سنو یہاں سے دو سو گز اس دشاں میں چلنے کے بعد تمہیں ایک وشال بڑھ کا پیٹ دکھائے دے گا بس اسی گریچے دبیو مل جائے گی چونکہ ایک سراب کے کانڈ ہم اسے چھو نہیں سکتے اس لئے میں نے تمہیں اس دن کا پتا بتا دیا ہے اب دیر نہ کرو وہ جلدی جا کر وہ سرپیا نکال لو بھگوان تمہارا بہت بہت پلا کرے بہے دیکھو کتنی آسانی سے میرا سرہ لے کر اس نے اس مرک سے اس کا تھوڑا سا دن بھی اٹھ لیا ہاں دیکھ رہا ہوں تمہارے کانڈ میں بکھاری آسانی سے مرک بن گیا لیکن ہمیں اس بکھاری سے کیا لینا دینا آؤ ان دونوں کے پیچھے چلیں اے تم نے اچھا نہیں گیا کسن بھائی نہ آئے کہ اس گریب کو جھوٹ بول کر ٹھگ لیا جدی ایسا نہ کرتا تو آج پریوار سیت مجھے بکھائی سنا پڑتا ادھر وہ بڑا بکھاری بڑھ کے پیڑ کی اور نیا جا کر نکٹ اٹھتی ایک جنگل میں پہنچا ارے آپ آ آپ تو بہت جلدی واپس آئے ماراج خیریت تو ہے نا مجبورن لوٹنا پڑا مہمتری بیر سنگھ آج پہ بکھاری کوئی اور نیبلی کچھ دیش کا راجہ چندر سین تھا جو چھدم ویس میں اپنی پرزا کا آلچال جانے نکلا تھا پرنتک کسن کی بات سن کر واپس لوٹ آیا تھا ایسی کیا بات ہوئی ہے مہاراج بتاتا ہوں جب راجہ چندر سین نے مہمتری کو ساری بات بتائی تو ایسٹر چکی تو اٹھا آسٹر ہے مہاراج بھلا آج کے یوگ میں کوئی ویکتی چند سکھوں کے بدلے بہت سی اصرفیاں کیسے کسی کو یوں ہی دے سکتا لگتا ہے اس نے ایک بکھاری سمجھ کر آپ کو ٹھکنے کی کوشش کی ہے لگتا تو مجھے بھی یہ ہے لیکن میں اس ستان کی جاج کیے بھے گھر اس کے بارے میں کوئی رائے بتانا اچھیت نہیں سمجھتا یہ دے اس کی بات واسطہ میں جھوٹ نکلی تو ہم اسے سکت سے سکت سزا دیں گے تم کچھ سینکوں کو لے کرو اس سمیں میرے ساتھ سلو جو آگ گیا مہاراج کچھ دیر بعد اس بڑھ کے پیڑ کے بارے میں بتایا تھا اس نے اس کی جڑ کو کھدوائی ہے جو آگ گیا مہاراج جلدی مہاراج یہاں ایک بڑا سا سندوق پڑھا ہے وہ جلدی سے جلدی سے اسے باہر نکالو ترنتی سندوق کو باہر نکال کر کھولا گیا ارے اس میں تو ویبین پرکار کی سیکڑوں تھیلیاں رکھی ہوئے لاؤ ایک تھیلی مجھے دو سادس میں اصرفیاں ہی بڑی ہو آہا سہنہ سپھیا سچمچ یقین نیاتا محمدری جی کی کوئی چند سکھوں کے بدلے اتنی سن اصرفیاں بھی بیچ سکتا ہے تھیلیے مہاراج مجھے ان تھیلیوں میں کچھ رہسے نظر آ رہا ہے رہسے کیسا رہسے ان تھیلیوں کو آپ گور سے دیکھیں مہاراج رہسے اپنے آپ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا وہ سمجھا تھیلیاں ویبن پرکار کے کپڑوں کی ہیں کسی میں سستے کا پریوک کیا ہے تو کسی میں مہنگے ریسمی کپڑے کا ہاں مہاراج اور اس سے ساپ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ سبھی تھیلیاں الگ الگ ستانوں سے چھرائی گئی ہیں ام ساید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے محمدری جی یہ دھن چوری کا ہی لگتا ہے پر انتو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یدی وہ دونوں چوری تھے تو انہوں نے چند سکھوں کے بدلے یہ سارا دھن مجھے کیوں دے دیا ہاں مہاراج یہ بات نیس سندھے الجن میں ڈالنے والی ہے خیر ہمی اس سمدھ میں انہیں چوروں کو پکڑوا کر ان سے پوچھیں گے پھلال آپ اس دھن اور سینکوں کے ساتھ واپس راج محل چلے جائے میں کچھ دیر بعد آوں گا جیسا آپ پوچھت سمجھے مہاراج کہہ کر راجہ چندرسین وہاں سے چلا گیا سینکوں ایک سندھوکچی کو اٹھا اور کھیمے میں لے چلو وہاں سے ہم واپس راج محل کے اور پرستان کریں گے بہت اچھا اوزور لیکن جیسے سینکوں نے سندھوک کو بند کرنا چاہا ارے ارے باپ رے اوف دوسرے اپل ارے کھڑے کھڑے مو کیا دیکھ رہو پیچھا کرو مار گرہا اسے کچھ تھیلیا ایک دوسرے سے بندی تھی یہ تب باز ان سبھی تھیلیوں کو لیے ایک اور اٹھ چلا سینکوں نے اس باز کا کافی دور تک پیچھا کیا لیکن پھر وہ یہ تو اس پاری کے دوسری اور چلا گیا اب کیا کرے اب پار کو پار کرنا اس کے پیچھے جانا مرکتائی ہوگی چلو واپس لوٹ چلے لوٹ کر سینکوں نے مہمتری کو ساری ستتھی بتائی وہ یہاں رکنا بیکار ہے تم لوگ صندوق اٹھا اور واپس کھیمے کی اور چلو بہت اچھا اجور پھر وہ صندوق اٹھا کر جنگل میں لگے کھیمے کی اور چل پڑے اگلے دن رادہ نے مہمتری بیر شنگ کو اپنے ویسے سککس میں بلوا بیجا سنیے مہمتری جی ہم چاہت نے کس ویکتی کو دو دن کے بیتر پکڑ کر ہمارے سامنے پیس کیا جس نے ہمیں اصرفیوں کا پتہ بتا تھا لیکن مہراج اتنے بڑے راجزے میں اسے اتنی جلدی ڈونڈ پانا کیا سمبھو ہے پتہ نہیں کس کونے میں رہتا ہوگا اسے خوز نکالنے کا اپنے کان اندھر لائیے راجز چندر سین دیرے دیرے اس کے کان میں کچھ کہنے لگے واہ اور کچھ ہی دیر بعد سنو بھائی سنو مہراج کی اور سے کس سوچ تھی کل سام جب وہ تھیلیوں کو نکال رہا تھا تو سین نے اسے رنگ پکڑ لیا آتا ان لوگوں کو سجد کیا جاتا جنے کی اس بخاری نے تھگا ہے اتھو جن کے یہاں چوری کی ہے وہ اپنے دن کی پہچان کرے اور اپنا اپنا دن واپس لے جائے اسی پرکار کی منادی جب کسن کے گاؤ میں ہوئی جن نے تھگا گیا جن کے یہاں اس بخاری نے چوری کی ہو ویوکتی راج محل پہنچ کر رازہ سے اپنا دن واپس لے لے ارے کہیں یہ منادی اسی بخاری کے لیے تو نہیں کی جاری ہے جو کل مجھے انہی جنگلوں کے پاس ملا تھا جرور ہوئی ہوگا ہم اب سمجھا اس کمکت چور نے سیونگ سے اپنی چوری کا مال اسی برگت کے پیڑ کے نیچے چھپا رکھا تھا جس کے بارے میں میں نے اسے یوں ہی جھوٹ کہہ دیا تھا میرے مو سے اپنے چھپے دن کی بات سن اس نے یہ سوچا ہوگا کہ مجھے اس کے دن کا کسی طرح بکھاری کے منع کرتے ہو بھی مہاراج اسے جھوٹا سمجھیں گے اور مجھے مو مانگا دھن لوٹا دیں گے اس وچار کیا تے جھوٹا کسن راجہ سے ملنے کے لئے جھٹ پر تیار ہونے لگا بیٹے کسن نہ لگتا تیری قسمت کے دروازے کھلنے ہی والے ہیں کانی میں سناؤں گا اسے مہاراج سچی سمجھیں گے اور اس بکھاری کے پاس سے ملے دھن میں سے میرا بتایا دھن مجھے دے دیں گے سن کر پتنی بھی پر سن اٹھ آہا واسطہ میں تمہارے جھوٹے دماغ کا کوئی جواب نہیں لیکن جلدی لوٹ کر آنا ری بھاگوان ابھی گیا اور ابھی آیا وہ دیکھو تمہارے بھگت رازہ کی منادی سن کر ساعت رازہ سے ملنے جا رہا ہے چلو دیکھتے ہیں ہاں اور مجھے پورا عشواص ہے کہ وہ میرا سارا لے رازہ سے اچھا خاصا دن پراب کر لے گا کچھ دیر بعد مہاراج سے کہو کہ میں اسی بخاری دوار لٹا گیا ایک آدمی ہوں جس کے کپڑے جسے پکڑے جانے کے بارے میں کل منادی ہوئی تھی ٹھیک ہے تم یہ رکھو میں مہاراج کو خبر کرتا ہوں مہاراج کسی نام کا ایک وقتی اس بخاری کے سمدھ میں آپ سے ملنا چاہتا ہے وہ اسے ترنت یہ لے آؤ دوار پال کے جانے کے بعد مہام مطری جی مجھے لگتا ہے جس نے ہمیں انہ سرفیوں کے بارے میں بتا تھا ایسا ہی لگتا ہے مہاراج لیکن اتنی جلدی بات بن جائے گی میں نہیں سوچا تھا سنیے مہام مطری جی میں بخاری کا روپ دھان کرتا ہوں اور آپ کو کیا کرنا یہ آپ جانتے ہی ہیں کوئی گڑبر نہیں ہونی چاہیے جی ہاں مارا آپ نشیت رہی اور جب دوار پال کسن کو لے کر وہاں حضی روات تب رضا چندر سنگ بخاری کا روپ دھان کر چکے تھے اور مہام مطری رضا کا ستھان گرن کر چکا تھا وہ وہی بخاری ہے وہی ہے مہام مطری کی جائے ہو ٹھیک ٹھیک کیا تم اس بخاری کو پیچانتے ہو بہت اچھی طرح سے مہام مطری جی تین چار دن پہلے سی درود نے تو مجھے دوکہ دے کر میرا سب کچھ روٹ لیا تھا جو کچھ کہنا چاہتے ہو ساب ساب کو ہو یہ چور نہیں ایک نمبر کا جھوٹا بھی معلوم ہوتا ہے مہام مطری جی آج سے تین دن پہلے کی بات ہے جب میں کھیت سے کام نمٹا کر گھر لوٹ رہا تھا تو یہ مجھے راستے میں ملا اس گریب کو کچھ دان کرتا جا بھلے مانس ارے بابا جاؤ کوئی اور گھر دیکھو یہاں تو خود کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں مجھے دودکار کر تم گاٹے میں ہی رہو گے بچہ جو مجھے دے گا اسے میں مالا مال کر دوں گا کاس میں کیا بیٹھا کرنا پڑ رہا ہے یدی کوئی میری مدد کرے تو میں اتنا دن دے سکتا ہوں کہ اسے جنگی بر کچھ کرنا نے پڑے ویسواس نہیں ہو تو یہ دیکھو ارے پانچ سونے کے سکھے ہاں یدی کوئی میری مدد کرے تو ایسے ہزار سکھے میں اسے بھی سکھے میں اسے بھی پیدا کر دے سکتا ہوں مہاراج ایسی بات ہے تو آپ کو کسی دوسرے کے پاس جانے کی کوئی آسکتا نہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کس قسم کی مدد سائیے ٹھیک ہے تو سنو میں ایک شدی پراب کرنے کے لئے یک کرنا چاہتا ہوں بس بس مہاراج میں سمجھ گئے آپ مجھے کل کچھ سمجھ دے میں اپنا گربار اور کھیت آدی بیچ کر آپ کے لئے چھت دن جھوٹا دوں گا ٹھیک جاؤ میں سندیہ کو یہی پر تمہارا انظار کروں گا جو آگ گیا مہاراج اور محمد ری جی اسی سامی میں نے اپنا سب کچھ بیچ کر اکٹھا دن اس کے والے کر دیا نی سندے تم ایک بھوت تھی نیک انسان اب جاؤ کل رات مجھے اسی ستان پر ملنا اس کے بعد تمہیں کوئی دکھ درد نہیں رہ جائے گا جیسی مہاراج کی اچھا محمد ری جی اس طرح مجھے برباد کر کے چمپت ہو گیا تھا کر پا کر مجھے میرا دن واپس لوٹ آئے مورک تو نہیں جانتا کی میں کون ہوں اور تو یہ جھوٹی کہانی کسے سنا رہا ہے تم نے اسے اپنا سب کچھ پیچ کتنا دن دیا تھا پانچ ہزار سن مدرائے محمد ری جی خاموس بتمیج بکھاری کے ویس میں کل تم سے ملنے والا اور کوئی نہیں میں تھا لو دیکھو مورک خیاس سب ناٹک اور منادی میں تمہیں سامنے لانے کی تھی میں تو تمہیں کسی اور چکر میں سامنے لانا چاہتا تھا لیکن اب معلوم ہا کہ تم ایک مہا جھوٹے انسان ہو شہینی کو گرفتار جھوٹے اور مکار انسان کو یہ اس ور برا فساد جھوٹ بول کر دیا کرے مہار دیا کرے میں نہیں جانتا تھا کہ بخاری کے بیس میں آپ ایسی گستا کی کرنے کی قدا پی چیستا نہیں کرتا بے گستا بھی تم نے میرے ساتھ نہیں بل ان گری بکھاری کے ساتھ کی جو کسی طرح بیک مان کر اپنا پیٹ پڑتے ہیں یدی تم سے ملنے والا میں نیا ہوتا تو آج ضرور تمہارے جھوٹ کے جال میں کوئی بکھاری فس گیا ہوتا اور میں اس کے ساتھ نیا کر بیٹھتا خیری جھوٹ کی سزا تو تم ملے گی ساتھ ہی یدی سچ سچ نہ بتا تو چوری کے پراد میں فاسی کی سزا بھی مل سکتی چوری کے پراد میں فاسی کی سزا میں کچھ سمجھا نہیں ماراج برگت کے پیڑ کے نیچے چھپائے گئے اپنی چوری کی سپیو کا پتہ چند سکھو گئے بدلے کیوں بتا تھا میں آپ کو ایک معاملی بکھاری سمجھ کے لئے جھوٹ بول دیا تھا ماراج اس کے لئے بھی میں آپ سے سمائی چھنا چاہتا ہوں انداتا نشطہ آپ کو وہاں کچھ نہیں ملا ہوگا او یہ کم خط تو سچ بکنے لگا پڑے گا تمہارے پاس اور تم نے ان کا پتہ مجھے کیوں بتایا یہ آپ کیا کہہ رہے معاراج میں سچ کہتا ہوں اس کے وصہ میں میں کچھ نہیں جانتا میں نے تو صرف بکھاری کی یعنی آپ کی کمائی جانے کی عجنہ بنائی تھی تم جھوٹے مکار تم ایسے نہیں مان ہوگے سینی کو لے کیا تم یہ واسطوں میں ثابت کر سکتے ہو کہ چھرائی وادن تمہارا نہیں تھا اس چھت روپ سے مہاراج لیکن اس کے لئے مجھے کم سے کم ایک سبتا کی مولت چاہیے خود دیر منتری سے وچار منتری سے وچار منس کرنے کے بعد ٹھیک ہم تم ایک سبتا کی مولت دیتے لیکن دھیان رہے یاد تم اپنی بات ثابت نہیں کر پائے تو تمہیں سزائے موت دی جائے گی مجھے دھیان رہے گا اندات راجہ نے اسے چھوڑ دیا اور کسن روتا بھی لکھتا اپنے گھر کی چل دیا ایک بار پھر جوٹ پول کر میں کال کوٹری میں سرنے سے تو بچ گیا لیکن ایک سبتا میں میں کیسے سرن سفیہ میری نہیں تھی لگتا جوٹ اس پار مجھے فاسی پر لٹکوا کر ہی چھوڑے گا کیسن ان چوروں کی تلاش میں لگا رہا جنہوں نے کی برکت کے پیڑ کے نیچے سرن سرپیہ دبائی تھی لیکن تین چار دن بیتنے پر بھی اس کے آت کوئی سفلتا نہیں لگی بس اب زندگی کے تین دن اور سیش رہ گئے اس کے بعد مجھے فاسی لگ جائے گئی کسن کے کچھ دوری پر کھڑے سچ اور جوٹ کسن کی دور درسہ دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تمہارے کان اس بیچارے کی کیا دس ہو رہی بیچارہ زندگی کی انتیم گھڑیا گن رہا ہے اس کی یہ دور درسہ میرے کان نہیں بلک تمہارے کان ہوئی ہے یدی میرا ہی سارا لے راجہ سے یہ کہہ دیتا کہ چور ہے لیکن ردہ پریورتن ہونے کے کان اس نے چوری چھوڑ دی اور بکھاری کا بلا کرنے کے عدیسے سے اس نے ان اصرفیوں کا پتہ بتا تھا تو اس کا کچھ بھی نہ بگڑتا بلک راجہ اسے پرسن ہو کئی نام بھی دیتا اور وہ اس مصیبت میں نہ پھستا جھوٹ کی بات سن کر سچ سا لیکن مطر تم بھول رہے ہو راجہ کو جو اس نے اپنے لوٹنے کی جھوٹی کانی سنائی اس کی تو اسے سزا بگت نہیں پڑتی کدا پی نہیں اس کے لئے بھی مرک کہہ سکتا تھا کہ چار دن پہلے جو بکھاری تھگ مجھے ملا تھا ساعد میں میرا میں اس کا کوئی چلن نہیں جوٹ کسن کے نکٹ پہنچا کس سوچ میں ڈوبے ہو میرے بھائی کہ کون ہے جوٹ ترنت اس کے سامنے پر کٹ ہوا پہچان مجھے میں تمہارا دیوتا جوٹ ہوں اچھی طرح پہچان گیا تم نیچ کمین دگا باز میں تمہاری پوزا کرتا رہا لیکن ناز تمہاری وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا میری بات تو سنو تم نائے کی مجھ پر ناراض ہو رہے ہو آج میں تمہاری کوئی بات نہیں سنو گا آج کی جرد آج آج گئے چھوڑ مجھے آج میں تمہیں دنیا سے ودا کر چھوڑوں گا اور جب جھوٹ کو لگا جب جھوٹ کو یہ لگا کہ کسن اسے کسی بھی وستہ میں چھوڑنے والا نہیں ہے تو اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے آپ کو کسن کے بندن سے مخت کیا اور اگلے پل تم ویسے نہیں ایسے مانوگے رہ مدد لٹکوا دیا جاؤں گا تو پھر سنو تمہارے ساتھ اس دن جو دوسرا وقت سچ کا پزار بیسن تھا سارا الزام اسی پر لگا دینا لیکن اس سے پہلے تمہیں کیا کرنا وہ بھی سن لو سماب دوستو یہ اتنی تھی اس کا اگلا بھاگ کل پڑھیں جھوٹے کا مو اس کو ضرور لائک سبسکرائب کرنا دوستو کمینٹ میں بتانا کیسی لگی کبھی میرے کو پتا لگے گا کیا اچھی لگی یا نہیں